ہلیو ایوریون آئی ویلکم یو آل ٹو دس انگریڈیبل پلیٹ فارم اپ لین ویڈ میزو کیسے ہی آپ سب آپ سب اچھی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی پریپریشن اچھے سے قادے ہوں گے دیکھیں کل ہم نے لیکچر فرسٹ لائیا تھا آج ان کلچر آف جمہو این کشمیر پہ ٹھیک ہے آپ کو اتنا پتہ ہی ہونا چاہیے دیکھیں آج ہی ہمارا لیکچر سیکنڈ ہونے والا ہے اور کل جو لیکچر ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس میں ہم نے ڈسکیس کیا تھا جیسے دانس فارم سے جمہو این کشمیر کے ان کے بارے میں یہی بات ہے آج ہم وہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے لیکن ایم سی کیوز کے تھو کریں گے اور ان ڈیٹیل بھی دیکھیں گے ہر ایک کوشن کو ٹھیک ہے تاکہ جتنے بھی میں نے آپ کو کل وہاں پر دانس فارم بتائے تھے لوکل یا آورال جتنے بھی فوق دانسیز ہیں جمہو این کشمیر کے وہ آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے یہ آپ کے جے کے ایسے بھی سب ایگزام کے لیے ایمپارٹن رہنے والا ہے کلاس پچھواری کی بات کریں جنیر ایسٹینٹ کی بات کریں فوریسٹر کی بات کریں جے کے ایس کی بات کریں جے کے پی کنسٹیبل کی بات کریں اوہرال ہر ایک ایگزام کے لیے یہ ایمپارٹن رہنے والا ہے اوکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں چینل کو سبسکائب کا دینا ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کا دینا یہ آپ کا اپنا ہی یوڈیوب چینل ہے چلیے جی آج کا پہلا کوشن جیسے سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ڈیش ڈانس is a ڈانس that reflects the life of the people of certain country یا region اچھا یہ تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ تو سمپل اتنا پوچھا گیا ہے کہ یہ کس طرح کا ڈانس ہوتا ہے کس ٹائپ کا ڈانس ہوتا ہے جس میں جو کیا کیا جاتا ہے کہ جو reflects کرتا ہے life of people لوگوں کی life کو ایک certain country یا پھر ایک region کے اندر آپ دیکھیں نا option ہے hip hope ڈانس swing ڈانس fork ڈانس tap ڈانس تو اس question کا انسر کیا رہے گا دیکھیں جو بھی ڈانس ہوتے ہیں جو reflects کرتے ہیں life of people کو ایک certain country کے اندر origin کے اندر تو ہم ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس fork ڈانس ہوتے ہیں کون سے ڈانس ہوتے ہیں اس طرح کے جو ڈانس ہوتے ہیں انہیں ہم fork ڈانس کے نام سے جانتے ہیں fork ڈانس is a dance that reflects the life of the people of certain country or region اتنا سمجھ آ گیا آ گیا ہوگا میں نے کیا کہا ایک fork ڈانس ایسا ڈانس ہوتا ہے جو reflects کرتا ہے life of the people کو لوگوں کی life کو ایک certain country کے اندر ایک ریجن کے اندر انہیں کو ہم fork ڈانس کہتے ہیں اتنا سمجھ آ گیا اوکے جی آ گیا ہوگا dear experience آگے اگر ہم بات کرتے ہیں نا second question کی تو پھر یہاں پہ question آپ کو پوچھا گیا اب دیکھنا یہاں سے کہانی start ہوری ہے dash is a fork ڈانس form of Jammu region performed particularly on the marriage ceremonies it is performed when the bride has left in the home for bride statement کو سمجھیں پھر answer دیں اور پھر ہم اس کے بارے میں detail میں ڈسکس کرتے ہیں hiran ڈانس crow ڈانس jagrana ڈانس kikli ڈانس تو پیارے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس question کی تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس jagrana ڈانس کونسا ڈانس jagrana ڈانس جیسے option number C ہے اس کا یہ correct answer ہونے والا ہے when we talk about jagrana ڈانس تو اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے کہ اس طرح کا folk ڈانس ہے جو Jammu region سے ہے جو performed کہا جاتا ہے particularly marriage ceremonies میں اور یہ performed کہا جاتا ہے جب برات کیا کرتی ہے left کرتی ہے in the umfah bride کے لیے چھیک ہے اب پیارے دوستو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے کہ jagrana ایک folk ڈانس form ہے کس طرح کا ڈانس ہے یہ ایک folk ڈانس form ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے folk ڈانس form ہے clear جو ہمارے پاس Jammu region میں performed کہا جاتا ہے particularly in the marriage ceremonies میں اور میں نے جو ایسے آپ کو بتا دیا ابھی statement کے اندر اور اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو children and men ہیں نا وہ cannot even witness this dance boolean and dole یہ بڑا important دیکھیں اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے boolean ایک ایک point note کرنا کیونکہ اب theoretical portion in detail جو ہے وہ آپ کو زیادہ confuse کرے گا جو چیزیں important ہیں وہ note کرو boolean and dole جو ہے نا یہ اس میں accompanied کے جاتے ہیں اس dance کے ساتھ تو اب اس کے بارے میں آپ کو confusion نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس اس کا انصر کیا ہونے والا ہے اس question کا انصر ہے option number c ٹھیک ہے یہ ایسا folk dance ہے جو جمہوریجن سے ہے جو particularly performed کے جاتا ہے میری ceremonies اور یہ performed کیا جاتا ہے جب برات لیکٹ کرتی ہے ہون فار برائٹ کے لئے دو پائنٹ اور بتائے اس کے ساتھ جڑے ہیں یہ آپ نے یاد اٹھ لینے clear okay اب بات کرتے ہیں جیسے next question پوچھا گیا which dance is performed to pay respect to the local folk lord دیوی دیوتاز of جمہور and کشمیر one of the important question یہ کون سا dance form ہے جو performed کیا جاتا ہے to pay کرنے respect جو local folk lord ہیں دیوی دیوتاز ہیں جمہور کشمیر کے چوکی ناج لوہری چھجا dance کی clear dance گیتری dance بتائیں اس cancer کیا ہوگا آپ کے سامنے اس question کا انصر ہے چوکی dance کون سا چوکی چوکی dance یہ اپنے یاد رکھنا ہے چوکی dance یا پھر آپ simply یہ بھی کہہ سکتے ہیں چوکی ناج اگر ہم اس کی بات کرتے چوکی ناج چوکی ناج ایک ایسا dance form ہے جو related ہے جو جمہور ریجن کے ساتھ یہاں سے یہ پتہ چلتا رہے جمہور ریجن اتنا اپنے یاد رکھنے ہیں پھر اپنے یاد رکھنے چوکی ناج is however not a dance form but a religious ceremony which is performed on the beats of drums جو performed کیا جاتا ہے on the beats of drums and ایک پائنٹ اور لکھ لیں آپ کڑک in the background اتنا اپنے اس کے بارے میں یاد رکھنے ہے اوہ important ہو گا اور یہ بھی یاد رکھنے ہے کہ چوکی ناج is performed by single person at a time اس طرح سے اگر statement بن جائے تو چوکی ناج کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ چوکی ناج جو ہے یہ ہمارے پاس performed کیا جاتا ہے by single clear by single person at a time اتنا آپ کو سمجھ ہو آگے جلتے ہیں which dance is performed by children while asking for loheri to neighbors this dance is performed by young boys while singing dogry songs and poems question میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ dance performed کہ جاتا ہے children کے تو جو while asking for loheri to neighbors this dance is also performed by the young boys while singing dogry songs and poems loheri chajah dance hiran dance gojri dance all of these کے answer رہے گا اس کا چلی بات کرتے ہی اس question کی تو اس question کا answer ہے dear experience مارے پاس یہاں پہ loheri chajah dance دیکھیں جو ہمارے پاس یہ dance performed by children while asking for loheri to neighbors this dance is performed by young boys while singing dogry songs and poems clear اتنا آپ کو سمجھ ہونا چاہیے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مارے پاس loheri ہے جو جو جمو میں celebrate کیا جاتا ہے کہا جمو ریجن میں فیمز فیسٹیول ہے اور loheri جو ہے people celebrate کرتے ہیں فیسٹیول اس میں بائی ایک چینجنگ کر کے ڈرائی فروٹس کو پین اٹھ گچک کو اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے loheri چھجا dance performed کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا statement کے اندر اور آپ کو سنگ کرتے بات تو اب آپ نے اس کے بارے میں گلتی نہیں کرنی ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں ڈیر اس پین آپ سے پوچھا گیا which dance is performed on the occasion of loheri اور this dance literal meaning is dear dance چلیے آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس یہ dance performed کے جاتا ہے اندہ occasion of loheri پہ اور یہ dance literal اس کے meaning ہے dear dance کیا dear dance okay here dance crow dance چوکی dance تو اس کا answer کیا رہنے والا ہے ہمارے پاس hidden dance کیا ہے اس کا answer here and dance یہ آپ نے یاد رکھنے ہے here and dance آپ دیکھیں اس کے بارے میں چیز یہ یاد رکھنی ہے traditional here and dance is also performed in jammu یہ ہمارے پاس jammu میں performed کہا جاتا ہے اندہ occasion آپ لوہری پہ ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس ڈوگری traditional music ہوتا ہے جو songs ہوتے ہیں وہ performed کے جاتے here and dance and night میں کیا ہوتا ہے جو bone fire جلائی جاتی ہے اور وہ ہمارے پاس ایک eye given دی جاتی ہے to the fire guard کو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور hidden dance is performed دوگراز ان کو perform کون کرتا اس کو دوگراز کرتے ہیں یہاں جو چیزیں بتا رہا ہوں نوٹ کرتے جاؤ سات جمہو ریجن کے دریسٹ ہوتے ہیں یہ ہیرن یعنی ڈیئر می ڈیئر 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 اس طرح سے آپ نے یاد رکھ رینا ہے کلیئر چلیئے آگے بات کرتے ہیں پیارے دوستو کوشن پوچھا گیا which dance is performed by the ڈیئر 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 ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈانس ہے نا یہ پرفارم کیا جاتا ہے ان دا بیٹ آف کس کی بیٹ پہ نوٹ کر لو ڈولک ڈولک ڈچیمٹا یہ دو پوائنٹ یاد رکھ لو اس کے بارے میں اوکی اور ڈانس جو ہے یہ میں نے آپ کو آرڈی بتا دی ہے اس پرفارمڈ آن دا پاک میوزک وچیز ایونیک سٹائل آف سنگنگ ایس سانگ پاک کیا یہ ویری پاپولر ہوتے ہیں جمہو ریجن میں اور پاک ہر میلی سانگنگ ڈوگری لینگویج میں ان کو سانگ کیا جاتا ہے کس لینگویج میں پاک کو ہمارے پاس یہ پوائنٹ نوٹ کر لو پاک جو یہ ہیں ہر میلی پاک ہر میلی سانگنگ کیا جاتے ہیں کس میں ڈوگری لینگویج میں کلیر اوکی چلیے اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں it is also performed in social gathering and annual shing which is a popular wrestling event in the jammu region اس طرح سے بھی اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے books میں پھر آگے بات کرتے ہیں this is a simple but entertaining dance اور in this dance no instrument is used this dance is performed by girls here and dance ڈوگری ڈانس چھجا ڈانس کیکلی ڈانس کیا انسر ہوگا تو پیارے دوستو اس کوششن کا انسر ہے ہمارے پاس کیکلی ڈانس کیا ہے اس کا انسر کیکلی ڈانس کیا ہے یاد رکھنا یہ ایک simple but entertaining ڈانس ہوتا ہے simple ہوتا ہے but entertaining ہوتا ہے no instrument کوئی بھی instrument کا اس کے اندر use نہیں ہوتا ہے چھیک ہے اور girl perform کرتی ہیں اس ڈانس کو کون perform کرتا ہے girl perform کرتی ہیں they catch hold of each other یہ اپنے کیا کرتی ہیں catch رکھتی ہیں hold رکھتی ہیں ایک دوسرے کو opposite hand میں and rotate کرتی ہیں ایک دوسرے کو quickly but انہیں balanced way میں کس way میں ایک balanced way میں اس طرح سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں statement کہیں بار بنتا ہے چلیے پھر آپ سے پوچھا گیا which dance is یہاں پہ ہے ایک second which dance represents a harmonious blend of enchanting melodious music coupled with unique dance steps roof dance dogri dance, guatri dance, all of these تو اس question کا انصر ہے dear experience guatri dance تیکھیں گواتری کی بات کریں گواتری reflex کرتا ہے rich culture, tradition and historical heritage of جمہوری کشمیر اور guatri represents کرتا ہے harmonious blend of enchanting melodious music coupled with unique dance steps guatri is one such as traditional art from the beers relax after rich folk culture of جمہوری کشمیر اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے guatri کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ایک dance form ہے جس میں singer narrate کرتے ہیں کچھ text جو مائے پاس guatri dancer ہوتے ہیں جو اس کو perform کرتے ہیں تو یہ statement جیسے ہمارے question میں تھی کہ ایسا dance پتا ہو جو represents کرتا ہے harmonious blend of enchanting melodious music coupled with unique dance steps تو اس question کا انصر ہے guatri dance کونسا dance guatri dance clear اور ایک بات اور یاد رکھنا پیارے دوستو اس کے بارے میں کہ جو guatri dance ہے around لگ بگ 10 سے 15 people جو ہوتے ہیں ان کو invite کیا جاتا ہے to cut کرنے کے لئے grass sorry 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 اس میں cut نہیں grass وہ ہمارے پاس lay three dance ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے i think اسی میں ہے lay three والے میں lay three جسے آپ labor dance کہتے ہیں ہاں labor dance والے میں اس میں اپنے یاد رکھنا ہے کہ 10 سے 15 people جو ہوتے ہیں ان کو invite کے جاتا ہے cut کرنے کے لئے grass along with a drum player ان کے ساتھ ہوتا ہے جو play کرتے رہتے ہیں drum کو اور grass cutter جو ہوتے ہیں وہ dance کرتے رہتے ہیں اس کی rhythm پہ اس طرح سے اپنے یاد رکھنا ہے اور یہ دیا start with lunch and ghee after they complete their work مطلب جب lay three dance ہو جاتا ہے complete تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں ان کو مطلب ان کو start کیا جاتا ہے lunch کے ساتھ with ghee after they complete their work جب وہ اپنا کام قتم کر دیتے ہیں یہ lay three dance کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ اپنے یاد رکھنے ہیں گوادری dance کے بارے میں ہم نے چیزیں یہاں discuss کر لی تو یہاں سے question پوچھا گیا which dance performed by the people who are invited to cut grass اور it is also turned as labor dance ہاں اسی کی بات میں ابھی کر رہا تھا تو اس question کا انصر ہے lay three dance یہ question بڑی بار جے کے ایس ایس بھی نے پوچھا ہے تو احسان بھی ہے easy بھی ہے اور یاد رکھ لینا clear پھر آپ سے پوچھا گیا could dance is performed in honor of یہ could dance جو ہے یہ performed کہا جاتا ہے کس کی owner میں کالی ماتا کل دیوتا لارڈ کرشنو لارڈ وشنو تو پیارے دوستو یہ easy question ہے اس question کا انصر ہے ہمارے پاس یہاں پہ کل دیوتا okay کل دیوتا is the right answer اب could کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ could is one of the most famous dogra folk dons of jamu and kashmir okay important ہے اور while is surviving till date performed in the honor of کل دیوتا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا in the himalian mountains of jamu region اور کل دیوتا جو ہوتے ہیں یہ guards of local folk lure and faibles ہوتے ہیں جو of a refer to as the گرامین دیوتا بھی ان کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اگر option میں کہیں دیوتا دیکھ جائے تو یہ نہیں سوچنا کہ آپ پوچھ لیا تو یہ ہی آپ تو یاد رکھنا ہے some famous kul devy and kul دیوتا جو ہمارے پاس باوے والی ماتا ہو گیا کیا ہو گیا باوے والی ماتا آپ یاد رکھ سکتے ہیں باوے والی ماتا اس کے بعد آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بابا صدھ گوریا نات پھر بابا برفا نات پھر بابا وسوکی نات اور پرفارمڈ کے جاتا ہے افٹر ایک گوڈ ہر ویسٹ کے لیے ان فار سیونگ دیئر کراپس کے لیے یہ بڑا امپارٹن ہے ہر ویسٹ کے لیے اور ان فار سیونگ دیئر کراپس کے لیے ٹھیک ہے ان لائیس فرم دا جو مائی پاس نیچرل کلیمیٹیز سے ہوتا ہے مطلب اور اتنا اپنے یاد رہنا ہے کود ڈانس پرفارمڈ کورتاز چوڑی دار بٹنز ان ٹربینز بائی من اور ویر ایس ویر ایس ویر ایس جو ہوتی ہیں وہ ویر کرتی ہیں ڈوگری سوٹس کو ٹھیک ہے وائل پرفارمڈ کود ڈانس تو اتنا آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا تھا اوکے جی چلیے جی نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ آپ سے پوچھا گیا دا سونگ کم ڈانس ریویلنگ دا فرسٹریشن اینڈ ملانچولی اوکی نیولی میریڈ برائیڈ ہوس گروہ ہز گن ٹو وار اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سورما ڈانس ہوگا یوگ ناچون ہوگا ہیقت ہوگا کیکلی ہوگا اس کوشن کا انسر کیا ہے اس کوشن کا انسر ہے سورما ڈانس کیا ہے سورما ڈانس یاد رکھنا ایمپارٹنٹ ہے اب سورما کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے سورما ایک انٹریسٹنگ اور ایک ایموشنل سورما ڈانس کیا کہا انٹریسٹنگ اور ایموشنل سورما ڈانس اتنا آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھ لینا ہے ایمپارٹن ہوگا which reveals the frustration of a newly married برائیڈ جو reveals کرتا ہے کس کو کیا کرتا ہے reveals کرتا ہے جو frustration ہوتی ہے newly married برائیڈ کی کس کی newly married برائیڈ کی اوکی اور آپ نے یاد رکھنا ہے whose groom has gone in the world اوکی تو the ever increasing جو ہمارے پاس ending of reunion is depicted through their song runs مطلب یہ ہے important ہوگا اپنے اس کے بارے بھی یاد رکھنا ہے باقی آپ کو ایک بات اور بھی پتا ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس لداک کے وہ بھی پوچھے جاتے ہیں وہ بھی میں ویڈیو کے انٹ پہ آپ کو بتا دوں گا تو سورما کے بارے میں اتنا اپنے یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں آگے پوچھا گیا which other falling dance form is characterized by the presence of an ایفیگی آف پیکاک سے ہیرن ڈانس ہے چوکی ناچ ہے ڈنڈر آس ڈانس ہے یوگ ناچون ہے تو اس کوئیشن کا آنسر ہے ہمارے پاس ڈنڈر آس ڈانس یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں important ہوگا exam point of view سے اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ very high level of skills and competence are required for performing this dance اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور which is similar done during the loheri celebration کے دوران جو کیا جاتا ہے ایفیگی آر model of پیکاک that is made up جو کس سے بنا ہوتا ہے بمبو سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے and colored paper سے وہ carried کیا جاتا ہے by every group کے through and every member کے through has a stick in his hand تو اس کے بارے میں ڈنڈر اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور it is one of the most energetic dance most energetic تو یہ points کچھ important ہوتے ہیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں clear آگے بات کرتے ہیں آگے آپ سے پوچھا گیا which other following dance is replaced half is an agma dance after it was banned in 1920 important question question میں پوچھا گیا ہے کہ یہ replaced کیا گیا half is an agma dance سے اور after it was banned in 1920 اب ذرا بتائیں بند digestion کے گلی بچہ ناغ م یو نا چون تو اس question کا انسر ہے بچہ ناغ ہوگی آپ اس کے بارے میں یاد رکھ لینا important ہوگا exam point of view سے بچہ ناغ کے بارے میں question پوچھا جاتا ہے اب simple میں ایک چیز آپ بتاتا چھوڑھو جو بچہ ناغ 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 اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ term literally means اس کا literally mean پتہ کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے adolescent melodicious wise اس کا جو literal mean ہے ٹھیک ہے یہ point آپ کو کام آئیں گے بچہ ناغ یہ often found کے جاتا its roots in Afghanistan and is one of the most popular don form of Kashmir یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں یہ جو don سے derivative ہے کس کا derivative ہے یہ بھی آپ سے exam میں پوچھ سکتا ہے derivative of Hafizah don derivative of Hafizah don clear according to the folklore the maharajah of jammu and kishmir found Hafizah don to intimate and immoral which is against the sufis fundamentals so he bent اس لئے انہ کیا کر دیا اس introduce کیا بچہ ناغ کو بچہ ناغ کو ان بچہ ناغ م ڈانس میں آپ کو یہ بتا ہونا چاہی کہ جو teenage boy ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں who are trained in Hafizah don form dress کی جاتے ہیں as women sing کشمیری songs کی طرح ان ڈانس کتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کچھ harmonious wise clear اس طرح سے یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ سے پوچھا گیا the leader dancer and singer in bچہ ناغ is known as lead lead جو ہمارے پاس alleged dancer ہوتا ہے ناغ lead کرتا اس کو بچہ ناغ ناغ کوٹ کہتے ہیں بچہ کوٹ کہتے ہیں یا پھر بچہ گیاون کہتے ہیں تو یاد کو بتانا ہے تو اس کوشن کا انسر کیا ہوگا دیکھیں بچہ ناغ کی بات کر رہا نا ہمارے پاس تو یہ اپنے یاد رکھ رکھنے ہے اس کو ہمارے پاس کہا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بچہ گیاون ایکچول میں کسی جگہ پہ یہاں پہ بچہ بچہ گیاون بھی ہے اب اس میں تھوڑا سا کنٹرو ورشیل ہے تو آپ بچہ کوٹ کے ساتھ جا سکتے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کیا پوچھا گیا ہے آگے پوچھا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کشمی ریجن میں کشمی پاکستان آفغانستان تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا آفغانستان اس تھا چلی آگے بات کرتے ہیں آگے ہمارے پاس یہاں پہ لیتری کیا ہے لیبر ڈانس ہے فیسٹیوال ڈانس تو یاد رکھا لیبر ڈانس لیکن ایکچول میں لیتری ڈانس میں گاس کٹا جاتا ہے یہ بھی اپنے یاد رہن گراس کٹتے کٹتے ٹھیک ہے اس میں ڈول وغیرہ یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ڈانس کیا جاتا ہے 10 سے 15 سے زیادہ بھی جو ہمارے پاس پرشنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں لیتری پرفان پی 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 پو پو آڈا یہ جو ہمارے پاس ایریاز ہیں اس طرح کے ایریاز میں ہمارے پاس پرفان کے جاتا ہے چلی آگے رجوری والا ایریہ ہویا آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا ڈانس ریلیٹ کرتا ہے سفیان میوز اف جمو ایریز سے حافظہ ناغمہ ہیرن چام یا پھر ہمارے نے کل بھی آپ پڑھا آیا تھا اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور حافظہ ناغمہ جو ہے ہمارے پاس سفیان کلام has a dance style حافظہ جو performed کے جاتا ہے in the perspective music pattern is a dance that is performed by at wedding and is a form of kashmiri جو ہمارے پاس traditional dance تو آپ اس کے موسیق کس اور this dance performed during wedding ceremonies یہ موغل اکبر نے کہا جاتا believe کیا کشمیر میں اور some scholar thought that this dance form mainly promoted by afghans تو آپ اس کے بارے میں یاد رکھ سکتے آگے چلتے آگے پوچھا گیا آپ سے یہاں پہ 2200 is among which are the following tribal groups گجر and gujja tribe میں یہ مارے پاس بنتھی song famous ہے بنتھی folk song is a group of five to seven people this is founded by the batrawals and gujja tribes क्योई آپ بنتھی کے بارے میں اتما یاد رکھ سکتے آگے چلیں آگے ہمارے پاس پوچھا گیا ہے یہاں پہ the folks of music and kashmir is discussed in the ancient text like nilmata purana and raj tarang ni bhai kalana اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے پھر آپ سے پوچھا کہ which dons performed by the people belonging to kandhi belt on the occasion of gugga noami phumania dance surma dance letri dance all of these تو اس question کا answer کیا ہوگا اس question answer ہے phumania dance آپ اس کو بھی یاد رکھ music on which dances سوے لائے کے ناغ دے ہوتا تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھنا اگے بات کرتے ہیں پھر پوچھا گیا which festival is celebrated in the festival season cultural events is also performed on the barter celebration as children crow dance, hiccup dance یہ hiccup ہے اس کو ٹھیک کر لینا تو اس کوئشن کا انصر ہے crow dance, crow dance کے بارے میں بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں, important ہے پوچھا جاتا ہے کہ جو crow dance یہ performed کیا جاتا ہے in the festival season cultural events اور یہ performed کیا جاتا ہے in the barter celebration as children چلیے آگے بات کرتے ہیں, کوئشن پوچھا گیا which folk dance is performed by the men of battle tribe it is performed to welcome the spring season دومل dance, حفظہ dance یا پھر بند جشن, بچہ ناغمہ تو اس کوئشن کا انصر ہے دومل dance دیکھیں دومل کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا important ہے کہ dear experience جو ہمارے پاس دومل dance ہے نا, دومل dance of jamu and kashmir is another one of the most famous dance form of jamu and kashmir, دومل folk dance form is performed by the men of battle tribe یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ performed کیا جاتا ہے to welcome کرنے کے لیے spring season کو یہ جو ہے ہمارے پاس perform رہندا beats of drums کے beats پہ اور other instruments کے beats پہ یہ ہمارے پاس performed کیا جاتا ہے, یہ بھی یہ کرتے ہیں conical hats کو, کس کو conical hats کو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں colorful robes کو and beautiful or no means with performing the normal dance of jamu and kashmir banner ایک ڈگ کیا جاتا ہے ground میں before the dance, کل بھی آپ کو بتایا تھا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, آگے چلتے ہیں آگے بوچھا گے, سنتور is a special instrument which is used in dance of jamu and kashmir, اس میں حافظہ dance, bandjation, vayugna, chun, all of these تو اس question کا انصر ہے حافظ ناغما dance, ٹھیک ہے, option number 8 کا correct answer ہے کہ سنتور ایک musical instrument ہے جو used کیا جاتا ہے کس dance میں, تو حافظ ناغما dance میں کیا جاتا ہے, حافظ ناغما dance جو ہے یہ مغلس نے آپ کو پتا ہونا چاہیے introduce کیا تھا اور حافظہ ناغما آفتہ, سوفیانا کلام has a dance style حافظہ جو performed کیا جاتا ہے اندر respective music pattern میں, اتنا آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے, اوکے پھر which dance is generally performed in the local squares and chokes of kishmiri region bandjation, 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 vayugna, and none of these تو اس question کا انصر کیا ہوگا, bandjation bandjation کے بارے میں یاد رکھنا ہے very soothing dance with a very little music and performed in traditional style by 10 to different جو ہمارے پاس 10 سے 15 dancer ہوتے ہیں وہ اس کو perform کرتے ہیں اور bandjation performed کے جاتا ہے with light and soothing music کے ساتھ in the background میں اور یہ performed کیا جاتا ہے by a group of artists جو ریز کرتے ہیں issue of social evils, society کے اندر bandjation is generally performed کیا جاتا ہے in the local squares میں, and chokes میں آفتہ kishmiri region, ٹھیک ہے تو اتنا آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے dash is a form of theater dance performed in kishmiri region bandjation, bandjation, good dance, vayugna, and all of these تو اس question کا انصر ہے bandjation bandjation, okay, bandjation, is the correct answer یہ آپ یاد رکھنا important ہوگا bandjation, 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 bandjation bandjation, 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 band بند پتھر میں کیا ہوتا ہے بڑا امپارٹن ہے میں ہمارے پاس یہاں پہ پلے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اوکی یہاں پہ دانس ہے بند جشن ہے بند پتھر ہے اس کوشن کا انسر ہے کلیر یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں امپارٹن ہوگا آگے بات کرتے ہیں بچہ ناغمہ ہکتہ ناغمہ تو اس کوشن کا انسر ہے ہمارے پاس بچہ ناغمہ آپ یاد رکھنا پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں پڑھایا ہے امپارٹن ہوگا آگے بات کریں آگے پوچھا گیا ہے کشمیریز which performed after a marriage ceremony when the bride has left her home for new homes آپ یاد رکھ سکتے ہیں left for her new homes ویو گناچون دنبیل ہمت ڈانس none of these ہکتڈ ڈانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ویو گناچون اس کا کلیکٹ انسر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایسا ڈانس ہے یہ لیس سین ڈانس ہے کشمیر کا جو پرفارمڈ کے جاتے ہیں after a marriage ceremony when the bride has left for her new home یہ ایک یونیک فیچر ہے کشمیری پندت فیمیل گیدر اراؤن ڈا برائیڈل رنگولی اینڈ ڈانس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہاں پہ 30 کوشن ڈسکس کر لیے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کال یہی سے آگے کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھنی ہیں کوشش کریں گے کال ہمارے پاس ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے آرٹ ان کلچر آف جمہوری کشمیر کا جس میں میوزک بھی آتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ ساری کل کمپلیٹ کر لیں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنے رکھتے ہیں ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کیسا لگا ہے کومیٹ باکس میں ضرور بتا رہا اور اپنی ہیلتھ کا بھی ضرور دیا رکھنا اپنی پڑھائی کے ساتھ ملتے ہیں نیلیکٹر کے ساتھ ٹیک کیر آف یوسیلو